السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم پاور پوائنٹ اور میں ہوں سونیا صداکر حبر شامل کرتے ہیں چترال سے چترال کے مضافات یہ علاقے یونین کونسل کو کس ہنگ نوام نے اپنے مطالبات کے حق میں موڑی لیشٹ کے مقام پر احتجاجی جلسہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا اس علاقے کے تیس ہزار لوگوں کو بیجلی فرام کی جائے بظاہرین نے انتظامیہ کے چوبیس گینٹو کا الٹی میٹم دیتے ہوئے حبردار کیا کہ اگر ان کا جائز مطالبہ پورا نہیں وہاں تو وہ اخواتین اور بچوں سبیت سرکوں پر نکل آئیں گے مزید تفصیل دیکھتے ہیں گلمات فروقی کی اس رپورٹ میں چترال کے مضافات یہ علاقے یونین کونسل کوہ کے سینکروں لوگوں نے اپنے مطالبات کے حق میں موڑی لشٹ کے مقام پر احتجاجی جلسہ کیا جلسے کی صدارت سابق ایم پی اے مولی عبد الرحمن نے کی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اسی علاقے میں ایک سو سات مگاوارٹ گولین بجلگر وابڈہ نے بنایا ہے اور دو مگاوارٹ بجلگر ایک قیر سرکاری ادانے نے بنایا ہے جبکہ ریشن میں چار مگاوارٹ بجلگر صوبائی محکمہ پیڈوں نے تعمیر کیا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس علاقے کی پچیس ہزار سے زیادہ مقین اب بھی بجلی سے محروم ہے انہوں نے کہا کہ ہم باقیدگی سے بجلی کا بل بھی دیتے ہیں مگر بجلی نہیں ہے مقررین نے کہا کہ پیسکو اور پیڈوں کے آپس کی تنازہ چلنے کی وجہ سے یہاں کے لوگ اب بھی اندیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے علاقے کی لوگوں نے اس حق طلبی پر نہایت رنج اور مایوسک اظہار کیا گزارش ہماری یوں ہے کہ گزشتہ گیارہ مہینوں سے تیس ہزار پبلک عوام جو ہے تیس ہزار پبلک کا بجلی نہیں ہے صرف اکیس گھنٹے تاریکی میں رہتے ہیں اور صرف تین گھنٹے میں بجلی ملتا ہے لہذا ہم نے جلسے جلوز وغیرہ سب کچھ کیے عوام بے بس ہو کے روڈ پر آ گیا ہے تو یہاں پر اتنی مشکلات بھی ہیں کہ یہاں سے عوام کو کنٹرول کرنا قابو کرنا بڑوں کے بات نہیں ہے یہاں سے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا ہماری گزارش یہ ہوگی ڈسٹرک اندزامیات سے اور الیکٹرک نمائندگان سے صوبائی حکومت سے اور مرکزی حکومت سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس مسئلے کو فوراں ریزالٹ کیا جائے محبادی کے لحاظ سے چترال کا سب سے بڑا یونین کونسل اور رقبے کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا یونین کونسل ہے چونکہ ہمارے علاقے میں ایک سو ناؤ میگا وارڈ کا بجلی گار تیار ہے اور بجلی دیرہ ہے مگر ہمیں اس سے محروم ہیں محقوق کی طرف سے گزشتہ یارہ مہینوں سے بجلی سے محروم ہیں اس سجاجی جلسے میں ہر طرف کے فکر کے لوگوں نے سیاستہ سے بالاتر ہو کر صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا پر بات کی کہ ہمیں بجلی دو مظاہرین نے انتظامیہ کو چوبیس گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا کہ اگر ان کو بجلی فراہم نہیں کی گئی تو وہ اس شدید سردی کے باوجود خواتین اور بچوں سمیت سرکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے یونین کونسل کوئی ہزاروں مکین یہاں پہ کٹے ہو کر پوراہم نے سجاج کر رہے ان کا کہنہ ہے کہ یہاں پہ 170 مگوارڈ بجلی گر بن چکا ہے رشن میں 4 مگوارڈ کا بجلی ہے مگر یہ لوگ اب بھی اندھیروں میں زندگی گزاری پر مجبور ہے ان لوگوں کے صوبائی اور فاقی کمہ سے مطالبہ ہے کہ ان کو فور بجلی پر رہم کی جائے تاکہ ان کی زندگی میں بھی روشنی اور آسانی آسکے اخوزادہ علمات فارقی چطرال مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم پاور پوائنٹ